وقار صاحب ان کی ڈی بی نے آج یہ کیس کی ہیرنگ کی ہمارا اس میں کنٹنشن یہ تھا کہ آئینی ترامیم کے لیے جب تک دونوں ہاؤزز کمپلیٹ نہ ہوں کمپلیٹ نہ ہوں میننگ دربائے کہ ان کا الیکشن نہ ہوا ہو آرٹیکل دو سو انتالیس کے تحت کمپلیٹ ہاؤس ہی آئینی ترامیم کو منظور کر سکتا ہے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے آج حالات یہ ہیں کہ کیپیکے میں سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا گیا ریزرف سیٹس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے اور سینٹ بھی جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے اس کے ساتھ دو چیزوں پہ سوال تھا عدالت کا کہ آپ یہ بتائیں کہ آئینی ترامیم ابھی منظور نہیں ہوئی تو پیٹیشن کیسے منٹینیبل ہے اس کے اوپر میں نے عدالت کو مطمئن کیا کہ یہ آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے وہ پیکج جس طرح سے لایا گیا اور جس طرح سے پیش کیا گیا اس سے ایک پیرلل جوڈیشل نظام بنانے کی کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو انہوں نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے ان آئینی ترامیم کے ذریعے ایک پیرلل نظام انصاف لانے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کو لیجٹیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو ففٹی ون سے زیادہ ترامیم اس کے اندر رکھی گئی تھی وہ عام لیجسلیشن کی جب طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل سیونٹی میں دیا گیا ہے اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹوٹل میمبر آف دہ ہاؤس اس آئینی ترامیم کے آرٹیکل دو سو انتالیس میں لکھا گیا ہے کہ جب تک مکمل ہاؤس نہیں ہوگا تب تک کوئی آئینی ترامیم پیش ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ابجیکٹیو ریزولوشن جو ہے ہماری آرٹیکل ٹو اے کی نیگیشن ہے اور یہ سٹرکچر آف کونسٹیچوشن تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اوپر عدالت نے اٹینی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کو ٹوٹی سیون اے کا نوٹس کر دیا ہے اور میری استعداد یہ بھی تھی کہ ان کو آپ رسٹرین کریں کہ ایسی کوئی آئینی ترامیم اس وقت تک پیش نہ کریں جب تک یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو وی آر سٹنگ ہیر اور وی آر تنکنگ کہ ہم اس میں لارجر بینچ بنا دیں یہ وہ چیز تھی کہ جب آپ کیس عدالت میں موجود ہے فیڈریشن کو نوٹس ہو چکا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کو اور اس کی اسمبلی کو نوٹس ہو چکا ہے ٹونٹی سیون اے کا جو کہ ایڈیشنٹ آنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے ان نوٹسز کو ایسیپٹ کر لیا ہے تو ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ جب عدالتوں میں ایشوز آ جائیں تو کوئی ایسی آئینی ترمیم یا کوئی ایسی ترمیم جو کسی لوہ میں بھی کرنی کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ نہیں کی جا سکتی میں دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے تمام اس ملک کی عوام کو کہ جنہوں نے ان آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور احتجاج کیے اور ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ بار اسوسییشنز بار کونسلز آر دا ریل سٹیکھولڈرز آف دس کنٹری جب جب بھی کوئی آئین پہ شب خون مارا گیا تو کبھی ڈسٹک بار اسوسیشن پنڈی نے اس میں پٹیشن فائل کی کبھی سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے پٹیشن فائل کی اور کبھی سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشنز نے یہ چیلنج دیا اور ان پہ جتنی ججمنٹس آئی ہیں ان پہ ریلائے کرتے ہوئے آج میں ڈسٹک بار اسوسیشن پشاور کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو اس میں پٹیشنر بنی اور اس پٹیشن میں پٹیشنر بن کے اس ملک کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے اور ہماری توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ آزاد منش ججز ہمیشہ سے آزادی کے ساتھ فیصلے دیتے ہیں اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اس جوڈیشنی نے پڑھ کے اس ملک کا ساتھ دیا ہے اور آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ الازیز انشاءاللہ الازیز اگر لارجر بینچ بھی بنتا ہے اگر یہی ڈی بی سنتی ہے تو یہ کیس ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی اور اس کے اوپر میں نے جو پچھلی نظائر ہیں سپریم کورٹس کی اور باقی کورٹس کی وہ ہم نے پیش کی ہیں جن کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے عدالت نے نوڈس کی دیکھیں خیبر پختونخواہ کی سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا گیا ہم نے اس ہائی کورٹ کی چوئیس اس لیے کی کہ یہ ہاؤس فیڈریٹنگ یونٹ کا حصہ ہے اس کے پی کے کے سینیٹرز کی غیر موجودگی میں جو کہ ویل آف دا پیپل کے ریپیزنٹیٹیوز ہیں اس کے بغیر یہ آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی لہذا کیونکہ ایفیکٹڈ یہ صوبہ ہو رہا ہے زیادہ اس لیے ہم نے یہ پیٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی ہے شبلی صاحب میں قاضی انور صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہمیشہ رول آف لو کے لیے آئین کی بالہ دستی کے لیے ہمیشہ دیکھیں میرے سینئر ہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ قاضی انور صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں نے کیس آگے کرنا ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور قاضی صاحب مارے بزرگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایز اکو کونسل جو ہے بڑے ہونے کے ناتے یہ میرے ساتھ کونسل ہے دیکھیں جی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دور سالوں سے جو ملک کا جو سب سے اہم ترین ایک داکیومنٹ ہوتا ہے جس کو کہ آئین کہتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح کے مزاق کیا گیا ہے پک ان چوز کیا گیا ہے جو شکیں حکومت کے فیور میں جاتی ہیں ان پر عمالداری ہوئی ہے اور جو ان کے جو قانون کی مطابق ہو لیکن حکومت کی انٹرسٹ میں نہ ہو تو اس کو اگنور کیا گیا ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے جس میں کہ جو نبے دن کے اندر الیکشن کرانا جو کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کا فرض تھا وہ نہیں ہوا اس طرح اگر ہم آئین جیسے مقدس ڈاکیومنٹ کو ہم اس طرح سے پامال کریں گے اور اس میں ایسی امینڈمنٹس لائیں گے جس سے کہ وہ آئین کم اور ابن سفی کا ناول زیادہ بن جائے گا تو ایسی صورتحال میں جبکہ خیبر پختنفہ جس کے سینٹ میں نمائندگی اس وقت نہیں ہے عادی ہے جو کہ ان کا اینی حق بنتا ہے جس میں کہ ہمارے گیارہ سینٹرز یہاں سے جانے تھے ان کا الیکشن مارچ سے نہیں کرایا گیا اور اس ہاؤس کی نامکمل ہونی کی وجہ سے خیبر پختنفہ کے عوام کی نمائندگی نامکمل ہے اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ ایک آئین جیسا مقدس ڈاکیومنٹ اس میں ترامیم کی جا رہی ہوں اور ترامیم بھی کیسی ہوں جو کہ بلکل اس کا ہلیا اس کی جو ساخت ہے اس کی جو سپیرٹ ہے اس کو بلکل ڈسٹرائی کرتا ہے تمام بار اسیفیشن تمام وکالہ برادری پاکستان تحریک انصاف اور اور مولانا فضل الرمان کی پارٹی ان سب نے کوشش کی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور ہم یہ بھی سمجھنے ہیں کہ ایک ملک کی خوشحالی اور امن کی زمانت صرف اور صرف آزاد عدلیہ اور آزاد جج ہی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ان کا ٹرانسفر کرنا انسانی حقوق ہو گئے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس آئین میں یہ جو ہے تو بالکل ناقابل قبول ہیں یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کی خوشحالی میں اس کا کوئی بلکہ پاکستان میں جو بھی اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کو تاریخ کرنے کی ایک ناکام بھونڈی کوشش ہے جو کہ ایک ایک وقتی ٹولہ ایک ٹولہ جو کہ اس وقت اپنی ہر طرح سے ہر آئین ہر قانون کو پسے پشت رکھ کر اور ایسے اقدامات کر رہا ہے وہ کسی طور پر بھی اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں نہ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں نہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے شبیل صاحب یہ بتائے یہ باتیں چل رہی ہے کہ دیکھیں پہلی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پریس ٹاک جو ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑیں آپ جو بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت آپ کے قانون آپ کے آئین میں ایک ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس سے کہ بلکل ہم جو ہے تو ایک ہمارے سر کٹے ہوں گے اس لیے یہ ان باتوں کو چھوڑیں کہ کون آگے تھا کون پیچھے تھا کون ساتھ گیا کون ساتھ نہیں گیا آپ بڑے ایشوز کو اور خاص طور پر خیبر پختنخواہ کے عوام جن کا کے پی ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خیبر پختنخواہ کے عوام کے لیے بہت بیزتی ہے کہ ہمارے ہاؤس کو ہمارے جو خیبر پختنخواہ کی جو وہاں پہ فیڈریشن کا وہاں پہ ایک علامت ہے اس کو جو ہے تو سیل کر دیا گیا ہے آئین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ادھر جو ہے تو آپ چھوٹی باتوں پہ باتیں کر رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا میں چھوکٹ کوئی نہیں غائب ہوا تھا اچھا چھوٹی بات نہیں ہے آپ کو آئین کی حرمت کی سپورٹ کے لیے ہم آپ سے جدو جہد ہے جو سیاسی جدو جہد ہے جو کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی کریں گے ہم سیاسی میدان میں بھی کریں گے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے شبلی صاحب یہ بتائے شبلی صاحب ایک میرا سوال ہے یہ الزامات آئیت کیے جارے ہیں بلکہ وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر دی وفاقی حکومت گرانے کے لیے اس کے وزیرالہ بھی غائب دے نہیں نہیں یہ ساری لگ بات ختم ہو چکا ہے فام بوٹی سیون حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے اور سمجھے اس وقت پھڑ پڑا رہی ہے اب اس بات کو چھوڑیں وہ تو اپنی آخری سانسوں پہ ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لئے جو تحریک شروع ہی تھی کیا وہ ختم ہو گئی یا ہوں گئی یہ آئینی ترمیم کتنا اہم ہے کہ اتنی جلی کی جا رہی ہے یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ایسی کیا بات ہے جب بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہیں اس میں ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جس میں جتنی بارہ سیفیشن ہے جو ہماری جو سارے ملک کی جو قانونی برادری برادری ہے بار کونسلز ہو گئیں ساری جو بھی ان کے نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ اس میں دسکشن کرتی ہیں پارلیمان میں جاتی ہے اس میں دسکشن ہوتی ہے پھر سٹیننگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں دسکشن ہوتی ہے ایکسپرٹس آتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اس کو یہ آئین کسی ایک سال دو سال کے لیے تو ترمیم نہیں ہوتی ہے اب آپ دیکھیں چودی وہ اپنا جو اٹھارمی ترمیم تھی اس کے لیے کتنے آٹھ مہینے لگے اس کے باوجود اس میں کچھ اس کو جو ہے تو بڑے ہی سوچ سمجھ کر اور پورے ایک کنسنسس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وقتی جو جن کو وہ پڑھ رہی ہے ضرورت پڑھ رہی ہے جس میں بلاول بھٹو سب سے آگے آگے ہیں جو کہ اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کی تقریبا شکل کو بگاڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے ملک کی بات ہے یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کے عوام کی بات ہے یہ پورے ملک کی جو مستقبل ہے اس کی بات ہے یہ کوئی اگر صرف پی ٹی آئی کی بات ہوتی تو پھر کوئی بات نہ ہوتی لیکن یہ اس کا تعلق یہ جو بھی ہو رہا ہے آئین میں جو ترامین کی جا رہی ہیں یہ اس کا اثر پورے ملک پہ پڑے گا اس سے پورے انصاف کے نظام پہ پڑے گا اس سے پوری جو آپ کی سیاست میں پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی سر کاٹے جا رہے ہیں اپنا بازار لگ جائے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جائے یہ چیزیں جو ہیں نا ہم نے اس کو مزاق نہیں بنانا اس لیے ہمیں ایزا پاکستانی میں ایزا پاکستانی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ اس ملک میں اگر تو آئین کی عملداری ہونی ہے تو وہ پھر عوام کے نمائندے جو کہ اس وقت حیبر پتر انخواہ کے اور جو ریزرف سیٹس کے نمائندے ہیں وہ نہیں ہیں اس لیے ہاؤس انکمپلیٹ ہے یہ ہماری مدعات ہی عدالت میں اور اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے سر پیڈیم کے ہمارے سے آپ بتا رہے جو پیڈیم کے بین لگائی گئی ہے اس کے ہمارے سے کیا کہتے ہیں یہ تو باقی کا معاملہ ہے باقی سے پوچھیں گے اور ہم لیں گے